اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حضرات میں آپ سامنے پیش ہوں ایک مقتصر سی ویڈیو لے کے اور آج جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ چودہ آگست ہے اب کل پندر آگست یعنی انڈیپینڈنس ڈے منایا جائے گا انڈیپینڈنس ڈے جاہر سے بات ہے آزادی کے اس دن کو یاد کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جو کہ ہمیں انگریزوں سے ملی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ دیش آزاد ہوا جتنا یہ خوشی منانے کا حق کسی گیر کو ہے اتنا ہی وہ خوشی منانے کا حق مسلمان کو ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے کیونکہ مسلمانوں نے اپنے خون سے اس دیش کو سیچا ہے اپنے خون سے اس دیش کو روان بنایا ہے اور اس مٹی کے اندر مسلمانوں کا خون شامل ہے ظاہر زی بات ہے اب ہم جب اس آزادی کی بات کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا بھی پڑے گا کہ کیا ہم واقعی میں آزادی کے طور پر جیسا جیتے ہیں ویسا جی پا رہے ہیں کیونکہ مکمل ستر پہ ستر سال بیٹھ گئے آزادی کو اب یہ والی بات سوچنے والی ہے کہ ستر پہ ستر سال ہونے کے بعد بھی کیا مسلمانوں کی وہ جو خون ریزی ہوئی وہ جو خون مسلمانوں کا اس مٹی نے لیا اس مسلمان کے خون کا بدلہ آج پہ ستر سال بعد بھی اسے مل رہا ہے یا نہیں جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی تو آپ بتائیں کہ کیا مسلمان آزاد ہے یا نہیں ہے ہونے کو تو یہ آزادی ہے دیش کی بے شک آزادی ہے لیکن کیا مسلمان اس بات میں آزاد ہے یا نہیں مسلمان میری نظر میں اب بھی آزاد مکمل طور پر رہی ہے کیوں کیونکہ اس کی بہت ساری وجہات ہیں جیسے کہ میں آپ کے سامنے اگر پچھلی کچھ باتیں لے کے آؤں تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ مسلمان کتنا آزاد ہے اور کتنا نہیں اس وقت قوم تو سوئی ہوئی ہے قوم کو تو اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے حال کو دیکھے اپنی تعلیم کو دیکھے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو دیکھے چاہے وہ یہ پارٹی ہو چاہے وہ وہ پارٹی ہو ساری پارٹیوں نے مسلمان کو ساتھ جو ظلم و سکم کیا ہے اس کی کوئی داستان لکھنے والا نہیں ہے ہاں ووٹ لینے کے لیے سارے لوگ موجود ہیں لیکن ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں چاہے وہ ماضی کی بات ہو یا مستقبل کی یا حال کی ہمیشہ یہ بات دیکھی جائے گی اور یہ سمجھی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا ساتھ دینے والے قوم اس ملک میں ابھی نہیں ہے لاؤز جو ہیں وہ بے شک مسلمانوں کے دھیان میں رکھ کے بنائے گئے ہیں لیکن کیا وہ لاؤز ایمپلیمنٹ ہوئے ہیں اس بات کا جواب میں نہ ہی دوں تو وہ بہتر ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جوابات کیا ہوں گے اس کے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمان آزاد کیسے نہیں ہیں کیا سب یہ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی اجازت مسلمانوں کو ہے لیکن نماز پڑھنے کے اوپر ہونے والے وبال کی بھی سب کو پتا ہے اگر مسلمان کہیں ٹرین میں نماز پڑھ لے تو آفت کہیں کسی زمین پر نماز پڑھ لے تو آفت صرف پانچ منٹ کی نماز سے گیر کو بہت زیادہ تکلیش ہونے لگتی ہیں یہی ہے آزادی یہی ہے مسئلہ کیا ایسی ہی آزادی چاہیے تھی میں نے آپ کے سامنے اور بھی دلائل پیش کروں گا جس سے آپ کے سامنے میں آئے گا کہ مسلمان کتنا آزاد ہے اور کتنا نہیں آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو نماز کی اجازت دی گئی ہے پر یہ بات بھی جانتے ہیں کہ پڑھنے پر وبال بھی خوب ہوتا ہے ابھی آپ نے دلی میں اندر لوگ کے پاس کی ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر ایک پولس والا جو کہ قانون کا رخوالہ ہے جوتے لات خوسے مار رہا تھا ان مسلمانوں کے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کو یہ والی بات آپ سوچیں سمجھیں اور جانے کی یہ جو فتنہ پرورد لوگ ہیں جو فتنے والے لوگ ہیں وہ کہاں کہاں تک گھنچ چکے ہیں وہ کہاں کہاں تک اپنی جڑے مضبوط کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں کتنی نفرتیں ہیں ہمیں وہ بھی باتا ہے کہ جب دوہزار بیس میں دنگے دلے کے اندر ہوئے اس وقت مسلمانوں کو صرف یہ کہہ کر آرمی والوں نے مارا اور جان سے مار دیا یہ وات کیس چل رہی ہے کہ تم کٹوے ہو تم ملے ہو اگر یہ آرمی کے اندر یہ بات موجود ہے تو آپ سوچیں کہ یہاں کا عام مستعم انسان جو ہے وہ کتنی نفرتوں میں جی رہا ہوگا اب جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی کے بعد ہمیں اس طریقے کے ریزلٹ تو دیکھنے کو نہیں ملتے یہ وہی گرم ہوا ہے جو کہ اس وقت بی جی پی گوربن نے شروع کری ہے اور یہ اگر ایسی چلتی رہی تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا دیش کو میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ اس کے اندرہ مل ہیں زیادہ تر لوگ ان سب چیزوں سے دور رہتے ہیں وہ کچھ ایک دو پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ اس طریقے کے نفرت انگیز کام کرتے ہیں اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں اس دیش کا مسلمان ہو یا گیر مسلم کوئی نہیں چاہتا کہ اس دیش میں لڑائیاں ہو اس دیش میں درم کے اوپر ووٹ مانگے جائیں کوئی نہیں چاہتا جس کا ریزلٹ آپ نے اس بار کے الیکشن میں بھی دیکھا دوزار چوبیس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمان آدھات کیسے نہیں ہے دوسرا پائنٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ کونسٹیوشن میں ہجاب پہننے کی اجازت ہے جب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہجاب پہننے کی اجازت ہے تو ہوئی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کرناٹک میں ہجاب پہننے پر کتنے ببال کیے گئے ایک طرف تو اجازت ہے دوسری طرف پہننے پر ببال ہے آپ کو اجازت صرف لکھت میں دی گئی ہے آپ کرو گے تو آپ پر ایکشن ہوگا آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کو کام کریں جب آپ پہننے کی تو اجازت دی گئی ہے لیکن جب آپ پہنو گے تو وہ ببال کریں گے آپ یہ جانتے ہیں کہ مسجدیں بنانے کی اجازت تو کونسٹیوشن میں ہے کہ آپ کہیں پہ بھی اپنی جگہ خریدے وہاں مسجد بنائیں آپ کو اس بارے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن وہی جب آپ مسجدیں بنا لیں گے تو وہاں پہ مسجدوں پر قبضہ بھی چاہی ہے نام میں آپ کے سامنے نہیں لہنا چاہتا کہ پھر اس سے فتنہ ہوگا لیکن اس دیش کے سب سے بڑے کیسز میں 1992 کے کیسز کے اندر یہ والی بات موجود ہے کہ مسجد بنانے کی اجازت تو آپ کو ہے لیکن مسجدوں پر قبضہ بھی کریں گے اور اس کو کسی شخص کا نام بھی دے کر وہاں پر آستہ کا مسئلہ بنا کر آپ سے وہ زمین چھینی بھی جائے گی اگلا مسئلہ کیا ہے کہ زمینیں تو مسلمانوں کی ہوں گی لیکن اسے چلانے والا گیر مسلمان ہوگا یہ آپ کے دین کے اندر دخلہ اندازی ہو رہی ہے یہ آزادی نہیں ہے اسے آزادی نہیں کہتے آزادی کا وقت اگر آئے تو آزادی اصل میں ملنی چاہیے میں اشارہ کر رہا ہوں وقف بوٹ کی طرف جو نیا بل آیا گیا زمینیں تو مسلمانوں کی ہیں اسے گیر مسلموں کیا سروکار مسلمانوں کی زمینیں مسلمانوں نے کری دی مسلمانوں کو دی اس میں گیروں کو کیا مطلب لیکن نہیں وہاں پر اپنی دخلاندازی اپنی ٹانگڑانا بہت ضروری ہو چکا ہے اس دیش میں اسی لیے وہ چیز کری جائے گی اور اس کو آگے بڑھانے والی بھی کونسی گورنمنٹ ہے یہ مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم تو لوگ موجود ہیں مسلم لوگ کے نام سے موجود ہے اس حساب سے شادی اسی کے حساب سے ڈیت اسی کے حساب سے میریج ہر چیز ہونا اس کے حساب سے گراست اس کے حساب سے دل اس کے حساب سے تقسین جیسا بھی ہو مسلم لوگ کے حساب سے ہوتا تھا لیکن اس کو بھی یونیفارم سیول کورڈ لانے کے بعد اس کو بدلنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے امبر بھی انہیں ماری جاتی ہیں اسے آپ آزادی کہہ رہے ہیں خاص طور سے میں اس آزادی کی بات کرتا ہوں مسلمانوں کی تناظر میں جب ایک مسلمان کام کرنے جاتا ہے تو وہ کام کرنے تو جاتا ہے کیونکہ اسے اجازت ہے کام کرنے کی جیسے گیروں کو اجازت ہے لیکن وہاں مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے جب یہ موب لنچنگ ہوتی ہے تو اس سے کتنی آزادی ملی یہ بات آپ جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی شخص موب لنچنگ کرتا ہے مسلمانوں کو مارتا ہے مسلمانوں کی عزت عبرو روٹتا ہے ان کے عورتوں کی عزت عبرو روٹتا ہے تو وہاں کی گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ اسے بیل بھی دلواتی ہے اسے اپنے بیسیس پہ چھوڑتی بھی ہے اس کی سزائے بھی کم کرتی ہے اسے راچے سبا کے ٹکٹس بھی دیتی ہے جو اس کے لیے فیصلے سناتا ہے موب لنچنگ میں بری کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف کام کرتا ہے اسے گورنمنٹ میں بڑے سے بڑے پدھوں پر ڈال دیا جاتا ہے کیا یہ ہونا چاہیے کیا یہ فریڈم آف ریلیجن ہوا کیا مسلمانوں کو واقعی وہ آزادی کا بدلہ آج آزادی کے طور پر ملا ہے نہیں دھیان ہے کسی بھی ریلیجن کی عزت کرنا لو میں موجود ہے کہ آپ اس کی عزت کریں گے آپ ان کی جو پرسنیلیٹی ہے جو ان کے گورڈز ہیں ان کی آپ عزت کریں گے لیکن جب مسئلہ نامو سے رسالت کا مسلمانوں کی طرف سے آتا ہے تو وہ تھنڈے بستے میں ڈال دیے جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں سے جلا ہوا ہے اس پہ کوئی بولتا ہے تو اسے جیلوں میں ڈال دیے جاتا ہے اس پہ کوئی سامنے آتا ہے تو اسے بند کر دیے جاتا ہے اسے دوسرے نقلی مقدموں میں فسایا جاتا ہے یہ آپ آزادی کی بات کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ لاؤ میں مسلمان ہو یا کوئی بھی اس کو کھانے پینے کی آزادی ہے وہ جو چاہے کھا پی سکتا ہے وہ جو چاہے پہن سکتا ہے لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو جیسے ہی گیر مذہب والے کا وقت آتا ہے اس وقت میٹ فیش بوشت چکن سب کچھ ملنا بند کر دیا جاتا ہے اس پر فابندی لگا دیا جاتا ہے لیکن وہی وہ شخص انہی کے خاص بندوں میں ہے اسی کے خاص ریلیجن سے ہو تو اس کی طرف سے ایکسپورٹ کرنا ان کے لئے وہ جائز رہتا ہے اس پر کوئی بھی کاروائی نہیں کی جاتی لیکن جب ایک گریب مسلمان یہ کام کرتا ہے کھاتا پیتا ہے یا بیستا ہے تو اس کے کاروبار پر حملہ کیا جاتا ہے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اسی کے نام پر مابلنچنگ کی جاتی ہے بہت آسان اس دیش میں یہ مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ مابلنچنگ کرنے کے لئے ان سب چیزوں کے نام دی دی گیا ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کو سوو موٹو کاغنیزنس لینے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی زبوحال کیوں ہو رہی ہے ان کی عزت و عبرو کیوں لوٹی جا رہی ہے ان کو اتنا سپریس کیوں یہ کیا جا رہا ہے ان کو دبانے والے لوگ ان کے اوپر باتیں کرنے والے لوگ ان کے حقوں کو چھیننے والے لوگ سرکار میں کیوں بیٹھے ہیں ویسے لوگ گورنمنٹ کیوں چلا رہے ہیں فریڈم آف لیجن ہے فریڈم ٹو سپیچ ہے رائٹ ٹو سپیچ موجود ہے لیکن جب مسلمان عالم کی بات آتی ہے جب وہ اپنے ناموسی رسالت کی بات کرتا ہے تو اس کو جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے یہ ہے آزادی اسے کہتے ہیں آزادی کسی کو مرڈر کے کیس میں جھیل میں ڈال دیا جائے گا کسی کو ڈیفیمیشن کے کیس میں جھیل میں ڈال دیا جائے گا لیکن وہی جب ان کے دھرم مالا شخص وہ کام کرتا ہے تو وہ آرام سے سکون سے اپنی زندگی گسر بسر کر سکتا ہے جب ناموسی رسالت کی بات آتی ہے تو وہ ناموسی رسالت پر کچھ بھی بھوکے کچھ بھی چلائے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی داتی لیکن جب مسلمان عالم وہ بات کرتا ہے وہ جب اپنا حق ادا کرتا ہے تو اس کو کسی مرڈر کے کیس میں کہیں کسی کے کیس میں کہیں کسی کے کیس میں اس کی آواز بند کرنے کے لیے اسے اٹھا کے جیل میں پھیک دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی سنوائی نہیں کی جاتی چاہے وہ ججز ہوں ان کے جو کوٹس ہیں وہ سلو کر دیے جاتے ہیں چار شیڑ کا ٹائم تین مہینے چھ مہینے نو مہینے کا ہوتا اس کو اٹھا اٹھا کے سالوں سال چار شیٹیں فائل نہیں کی جاتی ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہا جاتا کوئی بھی چیز اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی چیز مسلمانوں کے لیے لاو میں لکھ دی گئی ہے آپ کا مسئلہ ایسے ہوگا مسلمانوں کو کوئی حق دی دیا گیا ہے کوئی رائٹس دی دیا گیا ہے تو اس کو سمپلی امپلیمنٹ کرنے کی جگہ اکل تک یوز نہیں کی جاتی ہے اور اس کے خلاف فیصلے دی جاتے ہیں کبھی وہ آستا کا نام دی دیا جاتا ہے کبھی کسی چیز کا کبھی کسی ٹیکنیکلٹی اس کے اندر پسا دی جاتا ہے جب کسی شخص کی موبلنچنگ ہوئی مسلمان ہو یا گیر مسلم تو جس نے کری اس کا نام کھلے طور پر سامنے آتا ہے وہ ویڈیو بناتا ہے اس کے بعد بھی کوٹس اس ویڈیو کی جانچ اس کی جانچ دے دی جاتی ہے پھر باہر جا کے وہ ہردنگ بچاتا ہے دلی کی پولیس سمارٹ پولیس باہر کی پولیس سمارٹ پولیس سب کی پولیسوں کے دعوے ہیں لیکن جب مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے یہ دعوے ختم ہو جاتے ہیں اور ان سے ایک چھوٹ چھوٹ پوٹیا گنڈا نہیں پکلا جاتا لاؤ میں دکھتو رائے پھر لکھا ہوا صاف ہے لیکن امپلیمنٹ کرنے کے لئے اکل کا یوز نہیں کیا جا رہا ہے ان کو ٹیکنیکالیڈیز میں فسا کر مسلمانوں کو ہی سپریس کیا جا رہا ہے اگر یہی آزادی ہے تو آپ کو آزادی مبارک ہو اور اس آزادی میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مسئلے بہت سے باقی تھے میں نے نہیں بسکوشن کرا ہے ان کے اوپر ونہ بہت بات لمبی ہو جائے گی لیکن کیا آزادی کا مطلب یہی ہے کسی قوم کو دبا دو اور کسی قوم کو بڑا دو نہیں ہمیں اپنی آزادی کے اوپر گور کرنا چاہیے ہمیں اپنے حال کے اوپر گور کرنا چاہیے اور جو گیر اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مسئلے بھی ضروری ہیں ہمارا تعلیم ہونا تعلیم سے وابستہ ہونا ہمیں پڑھائی کرنا ہمیں آرکشن دینا ہمیں کوٹاز دینا ہمیں ان سب چیزوں میں آگے رکھنا مسلمانوں کو آگے رکھنے سے یہ مسئلے آگے بڑھیں گے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لو ایمپلیمنٹ ہو اگر کوئی مسلمان گلتی کرتا ہے تو اس کو سزا ملے لیکن وہی گلتی مسلمان کے ساتھ کوئی اور شخص کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں وہی سزا پھر اس کو بھی ملے آپ ہمیں پڑھائی دو ہم گورنمنٹ سے مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پڑھائی دو آپ ہمیں ان سب چیزوں سے وہ مت روکو کبھی ہجاب کا مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ یہ ہم سب چیزوں پہ ہمارے اوپر مت ڈالو بلکہ بے شک کام آپ یہ کرو کہ مسلمانوں کے اچھے کے لیے کرو جب تک مسلمان اس دیش کا پچیس کروہ آبادی رکھنے والا وہ قوم اگر کچھ نہیں کرے گی تو یہ دیش کبھی ترقی پہ نہیں جائے گا سب سے بہتر یہی ہے کہ قوم آگے بڑھے اور میں آپ سے جو میرے سننے والے حضرات ہیں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے کوئی سجیشن کمنٹ باکس میں دیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اور مطالبہ کرنی چاہیے اس وقتی گورنمنٹ سے یا آگے آنے والی گورنمنٹ سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیپی انڈیپنڈنس دے